دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو دوستو آپ سبی کا سواغت ہے ایڈو فیب یوٹیوب چینل میں یعنی آپ اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اردو سے ریلیٹڈ جتنے بھی کلاس دیے جائیں گے آپ کا کلاس مش نہ ہو اور آپ آسانی سے اس چینل میں یعنی آپ سی بی ایسی بورڈ کے اسٹورینٹ ہے یا ویسٹو بینگول بورڈ کے اسٹورینٹ ہے یا کسی بھی بورڈ سے آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا یعنی اردو کا سیلیویس ہے تو آپ آسانی سے اس چینل میں اردو کے کلاس کو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا ہم لوگ آج کی اس کلاس میں کیا ٹاپکس ہے کیا پڑھنے والے ہیں اس کو دیکھیں گے تو آج کی اس کلاس میں ہم لوگ رموز و اوقاف کو پڑھیں گے کس کو؟ رموز اور اوقاف کو پڑھیں گے اس کو انگلیس میں پنکچویشن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ پنکچویشن آپ لوگ لکھ سکتے ہیں پنکچویشن کہتے ہیں اس کو پنکچویشن ہم لوگ انگلیس میں پڑھیں پنکچویشن کا استعمال کہا ہوتا تھا؟ پنکچویشن کا استعمال ہم لوگ جب سینٹینس ختم ہو جاتا تھا جب جملہ ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں رکنا پڑتا ہے یا کئی کم رکنا پڑتا ہے یا کئی زیادہ رکنا پڑتا ہے تو اس جگہ ہم لوگ جو سیمبل یوز کرتے ہیں سنٹینس کو ختم کرنے کے لیے اس سیمبل کو اس علامت کو ہم لوگ رموز و اوقاف یا انگلیس میں اسے پنکچویشن کہتے ہیں تو بگئے ٹائم کو ویس کی ہوئے ہم لوگ پڑتے ہیں اوقاف کیا ہے؟ رموز و اوقاف کسے کہتے ہیں؟ سب سے بہلا تو آپ لوگ جانتے ہیں اردو زبان کے جتنے بھی عبارت ہوں گے عبارت کو لکھنے کے لیے جو بھی کہانی ہوں گے یا جو بھی آپ لائن لکھیں گے اس کو لکھنے کے لیے آپ کو پنکچویشن کی ضرورت پڑتی ہے پنکچویشن کیا ہے؟ ایک سیمبل ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں کہاں کتنا ٹھہیڑنا ہے کئی زیادہ ٹھہیڑنا ہے یا کئی کم ٹھہیڑنا ہے تو یہ سارے آپ کو یہ پنکچویشن دھیان میں رکھنا ہوگا یدی آپ ان علامت یعنی ان پنکچویشن کو نظر انداز کر دیں گے تو جملے کے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی اور جملے کے معنی بدل جائیں گے کس جملہ کہاں ختم ہو رہا ہے وہاں فولی سٹوپ چاہیے یا وہاں سوالیا نیسان چاہیے یا وہاں کومہ چاہیے کونسا پنکچویشن مارک کونسا رموز و اوقاف کا ہم لوگ استعمال کریں تو یہی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اوقاف ان سیمبل یا علامت کو کہتے ہیں علامت کو انگلیس میں سیمبل کہتے ہیں جو ایک زملے کو دوسرے زملے یا ایک زملے کی ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کرتے ہیں تو اوقاف کس کو بولتے ہیں ایک سیمبل ہے جو ایک زملہ یا دوسرے زملے کو دوسرے سے الادہ کرتے ہیں ان سے زملے کے معنی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے ان سے جو بھی زملہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اب یہاں پڑھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ایک ڈس ہے اس ڈس کو کیا کہتے ہیں اس ڈس کو خاتمہ کہتے ہیں اور جو کیے دکھا رہا ہے کہ یہ سنٹینس ختم ہوا اب دوسرا سنٹینس شروع ہوگا ان سے جملے کے معنی کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے اور نظر کو ہم کو سکون حاصل ہوتا ہے اس لئے سکون حاصل ہوتا ہے چونکہ ہم لوگ بولتے ہیں یا کوئی بھی چیز کو لکھتے ہیں تو ایک سنٹینس ہوتا ہے اس سنٹینس کو لکھنے کے بعد پھر دوسرا سنٹینس کو شروع کرتے ہیں یا وہ سوالیا سنٹینس ہے یا وہ تاجف کھیج والا سنٹینس ہے یا وہ تفصیلیا سنٹینس ہے جس طرح کی بھی سنٹینس ہے اس کے ایکوڈنگ ہم لوگ اس کا پنکٹویشن یوز کرنا چاہیے اگر آپ اس کے ایکوڈنگ پنکٹویشن یوز نہیں کریں گے تو جملے کا مفہوم ہے جو معنی ہے وہ بدل جائے گی تو آپ کا اوقاف کے نام اور اس کا استعمال جانتی ہے سب سے پہلا جو اوقاف یہ دیکھ رہے ہیں ایسے کر کے کومہ تو اس کو ہم لوگ کومہ کہتے ہیں انگلیش میں اور اردو میں اس کو ساکتہ کہتے ہیں تو آپ لوگ اس نسان کو جرور دھیان میں رکھئے گا اس کا استعمال کہا ہوتا ہے اور اسے ہم لوگ ساکتہ کہتے ہیں تو ساکتہ جملے کے درمیان ہلکا سا ٹھہراؤ کے لیے اس سیمبل کا استعمال کرتے ہیں اس سیمبل کا استعمال ہم لوگ کوئی بھی جملہ ہوتا ہے ہلکا سا ٹھہراؤ کے لیے ہلکا سا رکنے کے لیے تھوڑا سا رکنے کے لیے ہم لوگ کیا گرتے کومہ کا یوز کرتے ہیں جیسے ہوسیار اور اماندار لڑکہ ہوسیار اور اماندار لڑکہ تاریخ محنتی حسیار اور اماندہ لڑکا ہے تو آپ کو ہم ایکزامپل سے سمجھا رہے ہیں تو یہ سب سے چھوٹا وقفہ ہوتا ہے وقفہ میں سب سے کم ٹائم کے لئے اسے یوز کرتے ہیں اس کا استعمال مدازل زگو پر ہوگا ایسے اسموں اور ضمیروں کے درمیان ایک دوسرے کے بدل ہو جیسے جواللالنہرو وزیر آزم ایک دوسرے کے بدلے استعمال ہوا ہے جواللالنہرو کون تھا وزیر آزم تھا جواللالنہرو کونہ وزیر آزم جہاں کونہ ہے تو ہم لوگاں کیا کر رہے ہیں بہت ہی کم رکھ رہے ہیں جواللالنہرو وزیر آزم تھے جیسے تاریخ محنتی تاریخ محنتی حسیار اور اماندار اور لڑکا ہے تو تاریخ محنتی یہاں ہم لوگ کونہ یوز کیے تو ہلکا سا وہاں ٹھہرے ہیں اور حسیار اور اماندار لڑکا ہے اسی طرح ایک ہی قسم کے تین یا تین سے جائد قلیموں کے درمیان قلیمہ میں جو ہم لوگ بولتے ہیں جیسے زید عمر اور بکر اسکول آئے جید کے بعد ہم لوگ کیا استعمال کی عمر تو ایک کومہ یوز کی یعنی ایک ساکتہ یوز کی تھوڑا سا ٹھہرنے کے لئے اور بکر اسکول آئے ہے کی نہیں محمود ذہن پھر کومہ یوز کی حسیار محنتی اور اماندار لڑکا ہے تو ہم لوگ ساکتہ کا یوز بہت ہی کم سمعے کے لئے استعمال کرتے ہیں کسی بھی سنٹی سمعے اس کے بعد عظیم میں اس کا کیا استعمال دیا ہے اور نظائیہ لبزو کے بعد جیسے زناب صدر تو زناب صدر کے بعد ہم لوگ کیا لگاتے ہیں کومہ لگاتے ہیں خواتین وہ حاضرین زناب من ہم لوگ کے بعد کیا لگاتے ہیں کومہ لگاتے ہیں تسلیم اس کے بعد عظیم زملہ کے درمیان جو تحریری ہو جیسے میرا مکان چالیس فیٹ لمبا تو اس کے بعد ہم لوگ کیا لگاتے ہیں کومہ چالیس فیٹ چورہ اور پندرہ فیٹ اونچا ہے تو اس کا سمبل آپ کو بہت ہی کم تھہراو کے لئے یوز کرنا پڑتا ہے برے جملے کے تھا چھوٹے جملے کے درمیان جیسے میں سویرے اٹھتا پھر کیا لگاتے ہیں کومہ ساکتہ لگاتے ہیں ناستہ کیا کومہ سائیکل لی اور اسکول گیا تو یہ دی ہم لوگ یہاں کومہ نہیں دیتے تو تھوڑا سا ہم لوگ کیا کرتے ہیں سویرے اٹھا ناستہ کیا سائیکل لی اور اسکول گیا سویرے اٹھا ناستہ کیا سائیکل لی اور اسکول گیا ایسے بولو سرط زرز اور حوصلہ کے درمیان جیسے اگر تم کو جانا ہی تھا تو آئے کیوں تھی اس طرح کے زملے میں اس کے بعد تم کو زو کرنا ہو جیسے تم کو زو کرنا ہو کرو مجھے اسے کوئی علاقہ نہیں یا مجھے اس کا کوئی پرواہ نہیں اس کے بعد جب ایک جملہ کسی دوسرے جملے کی توضع کرے جیسے جیسے آپ کا جیسے میں کل سے بیمار ہوں کیا جیسے میں کل سے بیمار ہوں اس لیے آج اسکول نہیں گیا تو میں کل سے بیمار ہوں اس لیے آج اسکول نہیں گیا تو تھوڑا سام لوگ اسی فیل کے بعد کر یا کیے کے مذہب ہو جیسے وہ خط لکھ کر ڈاک کھانے گیا اس طرح کے چھوٹے یعنی بہت ہی کم ٹھہراو کے لیے ہم لوگ ساکتہ کا یوز کرتی ہیں اس کے بعد آپ کا سیمی کولن جس کو اردو میں وقفہ کہتی ہے تو سیمی کولن میں ایک ایسے رہے گا اور نیچے ایسے رہے گا آدھا کولن والا رہے گا تو سیمی کولن کو اردو میں وقفہ کہتی ہے جب جملہ کے لمبے لمبے آزا کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہو تو اس سیمبل کا استعمال کرتی ہے جیسے احمد ایک نیک لرکا ہے مگر برو کی صحبت میں رہتا ہے اس طرح کے سنٹینس آپ کو دماغ میں رکھنا ہوگا اس علامت کا استعمال ساکتہ سے زیادہ ٹھہراو کی جرورت پڑھنے پر استعمال ہوتا ہے تو اس کا استعمال ہم لوگ کہاں کرتے ہیں جہاں زیادہ ٹھہرنا پڑتا ہے جہاں زیادہ دیر کے لیے رکنا پڑتا ہے زملہ میں جیسے اس کا استعمال مدر جیل موقع پر ہوتا ہے جیسے زملہ کے لمبے لمبے ازا کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے جیسے آج زب کے حکومت غربت کو ختم کرنے کے لیے اسکیم بناتی ہے غریصوت اور کالا بازاری کے ختم کرنے کا تہہ کرتی ہے لیکن کسی چیز کو بھی ختم کرنے میں حکومت کتہی ناکام ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے کہاں کا استعمال ہوا جیسے یہاں آپ کا یوز ہوا آپ کا یہاں یوز ہوا تو ہم لوگ یہاں کیا کہ تھوڑا رکے ہیں تھوڑا تو وہاں پہت زیادہ دیر کے لیے ہی رکے جیسے اسکیم بناتی ہے ریصوت اور کالا بازاری کے ختم کرنے کا تہہہ کرتی ہے تو تھوڑا ہم لوگ کیا کرتے ہیں زیادہ دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں جب جملے کے برے برے ازا یعنی کمپوننٹ کے درمیان یہ والا سیمبل اس کے بعد اس لیے لہذا غرچے چونکہ جبکہ ورنہ حالا کے اور لیکن وغیرے حرف عاطف آئے تو ان کے پہلے وقفہ کا استعمال ضروری ہے تو یہ سارے جملے یہ سارے الفاظ کے بعد وقفہ لگانا ہی چاہیے جیسے میں بیمار تھا چلنے فیرنے کے قابل نہیں تھا مگر تمہارے بلاوے پر چلا آیا تو آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں کومایوس کیے تو اس کے بعد رابطہ کیا ہوتا ہے یہ نسان مضمل کو مفہول سے ملانے والا ہے کولن کس کو کہتے ہیں رابطہ جب جملہ کی سابق بات کی تصدیق یا تصریح کرنا مقصود ہو تو اس نسان کا استعمال کرتے جیسے اور جو لوگ وقت کی قدر کرتی ہے زندگی میں کامیاب ہوتی ہیں تو ہم لوگ کیا یوز کرتے ہیں کولن کا یوز کرتے ہیں جو لوگ وقت کی قدر کرتی ہے زندگی میں کامیاب ہوتی ہے تو اس کو اچھا سے سمجھ رہے خیال یا بات کی تصریح کے لیے کیا جاتا ہے جیسے کیا خوب سودہ نگد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے جو لوگ وقت کی قدر کرتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے تو یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رابطہ کا یوز ہوا ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں تو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں یہاں جو آپ سیمبل علامت کو دیکھیں وہ کیا ہے رابطہ ہے جو لوگ وقت کی قدر کرتے وہی کامیاب ہوتی ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں اس کے بعد فل اسٹوپ جس کو خاتمہ کہتے ہیں فل اسٹوپ ہم لوگ کہاں استعمال کرتے ہیں خاتمہ کا استعمال ہم لوگ کہاں کرتے ہیں یہ علامت جملے کے خاتمہ پر لگائی جاتی ہے جیسے لوڈ سیڈنگ آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ علامت جملے کے خاتمے پر لگائی جاتی ہے جیسے آج بارس ہوئی غرمی کا اثر کم ہوا انگریزی محفافات کے بعد بھی اس علامت کو لگاتی ہے جیسے جتنے بھی انگریجی کے ابریبیشن ہے ابریبیشن کس کو بولتے ہیں سوٹ فارم کو انگریز کے جتنے بھی سوٹ فارم ہے وہ سوٹ فارم میں فل اسٹوپ کو لگاتی ہے جیسے ایم اے جیسے بی ڈی او ہم لوگ کیا کرتے ہیں جیسے ایس ڈی او جیسے بی اے کیا کرتے ہیں ایک فل اسٹوپ کا استعمال کرتے ہیں جتنے بھی ابریبیشن ہے جتنے بھی فل فارم ہے وہ سارے فل فارم کے بعد بھی اس علامت کو لگاتی جیسے آئی اے ایم اے عربی محافظات کے بعد اسے نہیں لگایا جاتا ہے عربی کے جتنے بھی فل فارم ہوں گے اس کے بعد نہیں لگایا جاتا ہے اس کے بعد کولن اینڈ ڈیس کسے کہتے ہیں اس کو تفصیلیہ کہتے ہیں اردو میں اس کو تفصیلیہ کہتے ہیں تو تفصیلیہ کیا ہوتا ہے جب کسی توویل اکتباس یا ہدایت کو پیس کرتی ہے تو اس علامت کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جیسے حالی فرماتی ہے جب جمانہ بدلے تم بھی بدل جاؤ اس نسان کا استعمال مندرز دیل زگو پر ہوتا ہے کسی توویل اکتباس یا فیرسٹ کو پیس کرتے وقت جیسے رسول اللہ کا ارساد غرامی ہے تو ہم لوگ کیا یوز کرتے ہیں یہاں ڈیس کا استعمال کیے ہیں اس کے بعد آپ کا بیہار کے مسہور سہر یہ ہے اس کے بعد پتنا بیہار صریف سمستی پور بھاگل پور کسی اصول یا قائدے کی تعریف اور مشال پیس کرتے وقت جیسے اس شم کے بعد ہم لوگ کیا یوز کی تفصیل یا کا یوز کی اس کے بعد کسی سخس یا چیج کے نام کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ اسم کہتے ہیں تو تفصیل یا کا یوز ہم لوگ کہاں کرتے ہیں جیسے ہم لوگ کو کوئی سنٹینس شروع کرتے ہیں تو سنٹینس کو شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ یہ والا نسان ایسے کر کے دیتے ہیں اسی کو ہم لوگ تفصیل یا کہتے ہیں کسی سخص یا چیز کے نام کو کہتی ہے اسم صرف دولت کا ہونا کسی کی دلائل نہیں ہے قارون کو دیکھو یہ سارے زملے ہیں اس کے بعد انورٹیٹ کومہ انورٹیٹ کومہ کو ووین کہتی ہے اس کا استعمال کہا ہوتا ہے جب کوئی اقتباس یا کسی قول کو بیگانہ اسی کے الفاظ میں نکل کرے تو ان کے اول اور آخر میں یہ علامت رہتی ہے جیسے احمد نے کہا میں کل صبح کی ٹرین سے مقام جاؤں گا احمد نے کہا اس کے بعد ایسے کر کے جو دو نیسان دیکھ رہے پھر اس سے انورٹیٹ کومہ اسے کیا کہتے ہیں انورٹیٹ کومہ جو نریشن میں یوز ہوتا ہے ہی سیڈ ڈیٹ ہی سیڈ ڈیٹ آئی ایم یور فرینڈ تو آئی ایم یور فرینڈ انورٹیٹ کومہ کے اندر ہوگا انورٹیٹ کومہ کہاں یوز ہوتا ہے کسی بھی کہی ہوئی بات کو اسی کے انداز میں بیان کرنا اسی کو ہم لوگ انورٹیٹ کومہ میں رکھتے ہیں کسی کول کو بیگانہ اسی کے الفاظ میں نکل کرے تو ان کے اول اور آخر میں اس سیمبل کا یوز کرتے ہیں کونسا انورٹیٹ کومہ کا یوز کرتے ہیں جس کو واوین کہتے ہیں جب کوئی کول یا اقتباس بیگانہ اسی کے الفاظ میں نکل کرے تو اس سیمبل کا ان لوگ یوز کرتے ہیں اس کے بعد نوٹ آف ایکسکلامیشن ہے نوٹ آف ایکسکلامیشن کو فضائیہ کہتی ہے یہ علامت ان الفاظ یا جملوں کے بعد استعمال ہوتی ہے جن سے غصہ تاجب افسوس خوسی وغیرے کا اظہار ہوتا ہے جیسے اہ کیا وقت پر پہنچے ہو افسوس یہ والا جو دیکھ رہے آج اردو کا ایک اور ستون گر گیا جیسے ہم لوگ حرہ یوز کرتے ہیں حرہ کے بعد کیا دیتے ہیں نوٹ آف ایکسکلامیشن دیتے ہیں جیسے ہم لوگ ایکسکلام ہوئی جوا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں جب ہم لوگ خوس ہوتے ہیں جب ہم لوگ تاجب میں رہتے ہیں ہم لوگ افسوس کرتے ہیں ریگریٹ کرتے ہیں جب ہم لوگ سورو کرتے ہیں یا خوسی میں رہتے ہیں تو اس سمیں ہم لوگ نوٹ آف ایکسکلامیشن فضائیہ کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد سائن آف انٹروجیشن جس کو سوالیا جملہ کہتے ہیں یہ علامت سوالیا جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے جیسے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو یہ والا نسان لگائی تو سوال کو جاہر کرنے کے لیے جو نسان لگایا جاتا ہے اسے سوالیا انٹروجیشن سائن آف انٹروجیشن کہتے ہیں وہاں کون خرا ہے جیسے کیا تم مجھے جانتی ہو وہ ہے کیوں مجھے مارتی ہے تو اس طرح کے جملے ہیں تو اس طرح کے جملے کیا کیوں سے وغیرے سے جو جملہ سروع ہوتا ہے کیا سے تو اس میں ہم لوگ سوالیا جملہ یعنی سوالیا نسان یوز کرتے ہیں اس کے بعد ڈیس جس کو ہم لوگ خط کہتی یہ علامت جملہ معروضہ کے اول اور آخر میں لگائی جاتی ہے جیسے میرے خیال میں اگرچہ میرے خیال کی کوئی قدر و قیمت ہو یا نہ ہو تعلیم میں اخلاقیت کی سمولیت بہت ضروری ہے تو ہم لوگ چاہیے یوز کیے ہیں ڈیس یوز کیے خیال میں اگرچہ اس کے بعد خیال کی کوئی قدر و قیمت ہو یا نہ ہو پھر ڈیس کا استعمال کیے اس کے بعد ہم لوگ کو برائکیٹس برائکیٹس کیا ہوتا ہے اس علامت کا استعمال بھی خط ہی کی طرح زملہ مورزہ کے اول اور آخر میں ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کوئشن کہتے ہیں کوئشن کو انگلیش میں برائکیٹ کہتے ہیں تو جب کسی خاص لفظ یا جملہ کی وضوحات کرنی ہو اور اسے الگ زملہ میں استعمال کرنا مناسب نہ ہو تو اسے کوئشن کے اندر رکھ دیے جاتی ہے جیسے میری گھری جیسے آپ کو ایکزامپل دیتے ہیں میری گھری میری گھری اس کے بعد جو کل ہی کھری دی تھی اس کے بعد ایسے کر کے ہم جو برائکیٹ دیے جو کل ہی خریدی تھی جو کل ہی خریدی تھی اس کے بعد ہم لوگ کیا کیا برائکیٹ کو بند کر دی تو اس طرح کے زملے میں اس کا استعمال کرتی ہے اس کے بعد کیا ہوا یہ چوری ہو گئی چوری ہو گئی تو اس کو ہم لوگ الگ نہیں لکھتے ہیں میری گھری جو کل خریدی تھی چوری ہو گئی تو ایسے کر کے ہم لوگ اس کو برائکیٹ میں گھیر دیتے ہیں ہمارے نبی اس کے بعد ہم لوگ برائکیٹ میں گھیرتے ہیں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر برائکیٹ بند کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے تو برائکیٹ میں گھیرتے ہیں کوئی بھی زملہ کو پہلا بڑتے ہیں ہمارے نبی حضور کرم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر برائکیٹ بند کرتے ہیں مکہ میں پیدا ہوئے تو کوشن جب کسی خاص لفظ یا جملہ کی وضوحات کرنی ہو اور اسے الگ جملہ میں استعمال کرنا صحیح نہ سمجھا جائے یا مناسب نہ ہو تو اس سمیں کوشن کے اندر ہی رکھنا مناسب ہوتا ہے تو دوستو آج کا کلاس اتنا ہی ہم لوگ رموز و عقاف کے بارے میں آج کلاس میں جانے نیکس کلاس ہم لوگ اور بھی دوسرا ٹاپک لے کے آئیں گے یادی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو جرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کا ایک بھی کلاس مس نہ ہو اور آپ آسانی سے اس چینل میں اردو کے جتنے بھی ٹاپک رہیں گے قواعد کی آپ ایک ایک ٹاپک کو کلیئر کر سکتے ہیں اور بک پورسن کو بھی آپ اس چینل میں کلیئر کر سکتے ہیں تھانکس